جامیہ ملیہ اسلامی میں جو بیچلر آف لیبریری اینفورمیشن سائنس کا جو پیپر اس بار ہونا ہے یعنی 2020 میں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پیپر کی تیاری کس طریقے سے کریں یا پھر پیپر دینے سے پہلے پہلے آپ کو کیا کچھ جاننا چاہیے اگر ہم بات کریں بیچلر آف لیبریری اینفورمیشن سائنس کا جس کا دوسرا نام بھی یہ لائی بی آئی ایس سی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس میں ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کون کون سے چیزیں یعنی ایکزیم دینے سے پہلے پہلے آپ کو کیا کچھ جانا چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لئے کافی ہیلپول ہوگا جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا بیسکلی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بیچلر آف لیبریری اینفورمیشن سائنس میں آپ کا کیا ریجوریشن پاولیسیز ہے یعنی کٹیگری بائیز وہاں پہ سیٹس کے بارے میں اور اس کے بعد فی سٹکچر کے بارے میں یعنی کہ آپ کو یئرلی کتنا پیمنٹ کرنا ہوگا اینڈین ایلیزیبیلیٹی کریٹیریہ کے بارے میں یعنی کہ وہاں پہ کیا آپ کا کوالیفیکیشن ہونا چاہیے سیلیوز جو ہم بتائیں گے وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے یعنی کہ کون کون سا ٹاپک آپ کو پڑھ کر جانا چاہیے جس سے کہ آپ کا پیپر دینے میں تھوڑا آسانی ہو مطلب کی پیپر آرام سے کیلئر ہو پائے اس کے علاوہ ہم کٹ آف لس کے بارے میں بتائیں گے یعنی پریویر شیر کا اس سے آپ کو یہ پتا چل پائے گا کہ ایٹلیس جامیے میں مجھے کتنا مارک سلانا ہے یا میکسیوم کتنا مارک سلانا ہے تاکہ ہمارا آپ پر سیلیکشن ہو جائے اس کے علاوہ آپ کا انٹرینس ایگزام کیسے ڈیٹ میں ہوگا کب آپ کا ریلٹ آئے گا اور ایڈن کارڈ کا کب تک آئے گا اس کے بارے میں بھی سیوڈیوم ہم آپ کو بتائیں گے پریویر شیر کا جو کوششن ہے وہ بھی ڈسکریپسن وکس میں ہوگا جو کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بہت کام کسی ویڈیو میں پریویر شیر کا جو کوششن ہے وہ مل پاتا ہے تو وہ جو کوششن جو ہے وہ ڈسکریپسن وکس میں ہوگا سو چلیے اب ہم آپ کو سسٹیمیٹک میں بتاتے ہیں کہ آپ کے لئے جامیے ملے سلامیے بیچلور آف لیبریری آنڈ انفرمیشن سائنس میں کیا کچھ ہے اگر ہم ریجرویشن پولیسز کی بات کریں تو بیسکلی جو مسلم مائنورٹی میں جو ہیں یعنی انڈیا میں ان کا یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو جامعے میں تیس پرسنٹ جو ریجرویشن ہے وہ مسلم سٹوڈنس ہے ان کا انگین جو ٹین پرسنٹ کا جو ریجرویشن ہے ان کا ریجرویشن یہاں پہ مسلم جو گرلز ہیں ان کا یہاں پہ ٹین پرسنٹ ہے اور مسلم او بی سی کا بھی ٹین پرسنٹ یعنی مسلم میں بھی او بی سی اور اس سی یعنی سٹوڈل ٹرائبز کے کیٹیگری کے جو سٹوڈنس ہیں ان کا بھی یہاں پہ ٹین پرسنٹ کا ریجرویشن ہے اس کے علاوہ یہ سپیشل پرویزن ہے آرٹیکل تھرٹی ون کے تھوڑھ مسلم مائنورٹیز کو جامعے میں ریجرویشن ملا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ریجرویشن پولیسز کی بات کریں تو یہاں پہ ویسے سٹوڈنس جن کے اندر ڈیسابلٹیز ہو میں انس کی یہ لیسٹ انہوں نے دے رکھا یہ ٹوٹی ون لیسٹ ہے جسے لائک بلائنڈنس ہو لو ویجن ہو ہیارنگ ایمپیرمنٹ ہو لوکو موٹر ڈیسابلٹیز ہو تو ان کو پانچ پرسنٹ کا ریجرویشن ملے گا ایکچلی اس میں آپ کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے کہ ہاں جو سٹوڈنس ہے ان کے اندر ڈیسابلٹیز ہے دن ان کو پانچ پرسنٹ کا یہاں پہ ریجرویشن ملے گا اس کے علاوہ اگر ہم ریجرویشن پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو جو الڈی جامعہ سے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو بھی یہاں پہ پانچ پرسنٹ مطلب کی انہوں نے ٹویلت کیا ہو یا بیچلر کیا ہو دن ان کو یہاں پہ پانچ پرسنٹ کا ریجرویشن ملے گا اور جو جمہوین کس میر کا سٹوڈنس ہے یعنی جو جمہوین کس میر سے جو اپلائی کرتے ہیں ان کا بھی یہاں پہ پانچ پرسنٹ کا ریجرویشن ہے یہ جامعہ کے اور سی اسپیسل پرویویشن ہے اس کے علاوہ کچھ فارنر جو یعنی کی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سے ان کا بھی یہاں پہ کچھ ریجرویشن ہے اگر ہم بات کریں ویسے سٹوڈنٹ جن کے اندر پلائنگ میں کچھ اور سٹینڈ ہو یعنی ان کا اندر کافی اچھا کیا ہو پلائنگ میں دن ان کو بھی یہاں پہ پانچ پرسنٹ کا ریجرویشن ملتا ہے پلائنگ میں ہم آپ کو سسٹیمیٹک ہم بتاتے ہیں کون کون سٹی لیسٹ ہے لیسٹ میں جو ہے مینسہ نے وہ اس ٹیپس ہیں نائن رول نمبر میں کرکیٹ فوڈ وال محکی سٹنگ ٹیول ٹینیس ٹینیس والیبول اور ریسلنگ ان سب ہی میں اگر انہوں نے لائک بات کرے ڈسٹیک ڈسٹیک لیول پہ نیشنل لیول پہ سٹیٹس لیول پہ دن ان کو پانچ پرسنٹ کا جامعہ میں ریجرویشن ملے گا اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس انسی کی ہوئے ہیں یعنی یہ جنرل ہے جیسے پرسن ڈیسابلیٹیز کی بھی بات کرے تو جنرل سامرے سبھی کمیونٹی کے سٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں لائک مسلیم نون مسلیم انسیسی کرڈٹ کی بھی بات کرے تو سبھی کے لیے اور وہ آرڈ سٹینڈنگ پلیئر کی بھی بات کرے تو سبھی کے لیے جیسے نہیں کہ مسلیم مینورٹی سٹوڈنٹس کے لیے سبھی کے لیے سو اگر ویسے سٹوڈنٹس جن کے پاس سٹیٹیفکٹ اے اور سی ہو دن ان کو پانچ پرسنٹ ملے گا یا پھر سٹیٹیفکٹ بی اور سی ہو دن ان کو پانچ پرسنٹ کا ریجرویشن ملے گا جب اسٹوڈنٹس انسیسی کرتے ہیں تو ان کو سٹیٹیفکٹ ملتا ہے تو وہ بہتر جانتے ہوں گے جو انسیسی کر رکھے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پہ ریجرویشن پالیسیس کے بات کر جو اسٹوڈنٹس کی ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہاں پہ دو پرسنٹ کا یعنی انسیس اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کو دو پرسنٹ کا جامعہ میں ریجرویشن ملے گا اور وہ اس طریقے سے اسٹین ڈیز اسپیشل کیمپ کا سٹیفکٹ اور ساتھ میں ان آئیسی کیمپ کا سٹیفکٹ رہے گا یعنی دو سٹیفکٹ دن ان کو دو پرسنٹ کا ریجرویشن ملے گا اس کا ریجرویشن پالیسیس کاyen آپ کو اگر ہم بات کریں 애 بے آیسی؛ اس نے اس میں بیچول آف لے بردی ين ٹانس یہ جو کورس ہے وہ سیل فائننس ہے مطلب کی فولی آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا اور یہ یعنی بی ایلائی بی آئی ایسی کا جو پیپر ہے اگر ہم اس کے بعد کے نہیں بیچلور ف لیبری انفرمیشن سائنس تو ون یار کا ہے اور اگر ہم سیٹس کی بات کریں تو ٹوٹل فٹی ہے اور جو پیمنٹ کرنا ہوگا یرلی پیمنٹ آپ کو ٹوینٹی تھاؤزنڈ کرنا ہوگا یہ اور اس کے علاوہ اگر ہم ایلیزیویٹی کی ٹیٹیریہ کے بات کریں تو آپ کے پاس ٹویلت کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جس میں ایٹلیس آپ کا فیپٹی پیسنٹ ہونا چاہیے دن آپ کا یہاں پہ اگر آپ انٹرینس کیلئر کرتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم یہ رہا آپ کا سلیبس یعنی بی ایلائی بی آئی ایسی کا اور سیمپلی آپ کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ڈاکٹر جاکر حشان لیبریری کا ڈیپارٹمنٹ ہے اور فیکالٹی کی بات کریں تو سوشل سائنس کا ہے اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پہ آپ کا جو کوشن جو رہے گا وہ اوبجیکٹیپ ٹائپ کوشن رہے گا جس میں آپ کو یعنی ملٹیپل چوائس کوشن رہے گا اور ایک پارٹ یہ پارٹ یعنی ایک ہی پارٹ میں رہے گا یعنی صرف اوبجیکٹیپ کوشن آپ کو ملیں گا اور جو کوشن جو ہوگا وہ ہینڈڈ اوبجیکٹیپ ہوگا اور آپ کو جو ٹائمنگ ملے گا وہ ون ہنڈڈ فائی منٹ ملے گا یعنی کی ون آور فوٹی فائی منٹ اچھا اس میں یہ بھی ہے نگٹیپ مارکنگ ہے یہ نگٹیپ مارکنگ مطلب اس طریقے سے سمجھے کہ اگر آپ بائی دے بے کوئی کوشن کو غلط کر جاتے ہیں تو صحیح میں سے زیرو پائنٹ ٹو فائی مارکس آپ کا ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وہاں پہ تو اور کوئی انفارمیشن چھئے گا جس میں سن ہے یہ جو ڈیٹیل سلیبس کی بات کریں جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے ایڈمیشن ڈو بیچلر آف لیبری بیچلر آف لیبری انفارمیشن سینس کی بات کریں تو بیسڈ آن ڈی میریڈ ڈیٹرمائن بائی انٹرانس تسٹ ویڈی ویڈی ویڈیز آف ہیڈڈ پرسن مارکس یعنی کی جو آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن جو ہوگا جو بھی جیسے آپ نے ابھی بائی دیویہ پیپر دیں گے اور جتنہیں بہتر مارکس لائیں گے آپ کا چانس زیادہ رہے گے کہ وہاں پہ سیلیکشن ہو جائے اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پہ بات کریں یعنی کی آپ کا جو سلیبس جو ہے وہ گریجویشن لیبل کا ہے جسے یہ لکھ رکھا ہے the test duration will be this and there will be no interview کوئی interview نہیں ہے the test is based on graduate level multiple choice question there will be 4 alternate answer for each question یعنی سبھی کا objective type question رہے گا سو آپ کو basically graduation level کا question رہے گا یعنی جس پیپر سے آپ نے graduation کیا اس میں اچھا آپ کا knowledge ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم یہ ہے کہ at least 2 3 years کا question جو ہے وہ description واسن میں provide کر آ رہے ہیں تو اب وہاں سے analyze کر لیجے گا کیس طائب کا question آ رہا ہے اور مجھے کس طریقے سے تیاری کرنا ہے دینا آپ کا آئی ہو آپ کا clear ہو جائے گا اگر ہم انٹرینس date کی بات کریں یعنی آپ کا کیا پیپر ہوگا تو سمپلی جو بھی انٹرینس اس بر یوں سمجھ لیے کہ ابھی پیپر نہیں ہو رہا ہے جب پیپر ہوگا تو پیپر تو انشاءاللہ ہوگا بڑھ ہو سکتا ہے ٹائم لگے لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنا تیاری جاری رکھیں preparation اس کو میں کوئی کم ہی نہیں رکھیں آپ جہاں تک ہو سکے اپنا بیش دیں کیونکہ ابھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ کوبیڈ نائنٹین میں mostly ابھی انڈیا کا یونیورسٹی بند ہے لگوک سبھی بند اور انڈیا کا لگوک سبھی انٹرنیشنل لیول پر لوگڈون چل رہا ہے تو بیسکلی ہم یہ جرور کہیں گے سٹوڈنس کا نقصانہ نہ ہو وہ اپنا پڑھائی پر جاری رکھیں وہ اپنا نقصان نہ جلے کیونکہ ابھی لوگڈون ہے کل کوڈیٹ مجھا صحیح ہوگا تو میں بھی آپ کا نقصان نہ ہو زیادہ اس وجہ سب اپنا پڑھائی پر جاری رکھیں اور تیاری اپنے جاری رکھیں سمپلی انٹرینس کی بات کریں اور ابھی جب تک نہیں آتا ہے تب تک کے لئے تو آپ تیاری جاری رکھیں دوسرا یہ کہ آپ چاہیں تو جامعہ کا جو افیسیل ویب سائٹ ہے جی مائی سی اوئی اس پہ آپ پروپر ویڈیٹ کرتے رہا کریں جروری سے کیونکہ جب آپ فارم بھارے ہیں تو جروری ہے کہ آپ ویڈیٹ کرتے تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ رہیں کیا کچھ چل رہا ہے ورنہ یہ ہے کہ میں ویڈیو کے دروں میں ہمیسے اپ ڈیٹ کرتے رہتا ہوں تو آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیلئے تاکہ آپ بھی اپ ڈیٹڈ رہنے ہی کوشش کریے کہ جامعہ میں کیا کچھ چل رہا ہے ویسے علی گھر جامعہ جینیو کے ریگارڈی انفرمیشن چاہیے ہوگا تو آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بائی دے بھی کوئی کیری جو ہو تو میرا کونٹیکٹ نمبر ہوگا ڈسکرپسن وکس میں آپ ویٹس اپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر کال بھی کر سکتے ہیں کالنگ کا ٹائمینگ اور ویٹس اپ کا ٹائمینگ وہ سب منزن ہوگا آپ اس ٹائمینگ میں کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی دوں گا شو تھانکس فور واجنگ دس ویڈیو اینڈ موسٹ